علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے ہمارے شیخ محترم الاستاذ کا اپنی کتاب میں الاستاذ ارشاد الحبت الاسری کی کلمات سے اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بھی ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو بھی ہیں اللہ رب العالمین ہمارے استاذ ہمارے شیخ ان کے علم میں ان کی عمل میں ان کی تحقیقات میں اللہ رب العالمین برکت فرمائے اور ہم سب کو اور پوری دنیا کو ان سے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں دعوت دیتا ہوں حضرت الشیخ الاستاذ ارشاد الحق الاسری حفظ اللہ تعالیٰ کو وہ تشریف لائیں اور آخری حدیث پر درست ارشاد فرمائے وَأَمَّا الْقَاسِدُ وَهُوَ الْجَائِرِ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَعِيْنَ الْبُخَارِيُّ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَشْكَابَ أَشْكَابَ دُرِ احمد بن اشْكَابَ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ اَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ النَّبِي زُرْعَ عن نبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ حَمْدًا كَسِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي وَأَشْهَدُ وَنَّا عِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْثِهِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْضَ فَوْضًا عَظِيمًا اللَّهُمَّ شَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا شَلِّتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کما باردت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قال الہمام محمد بن اسماعید البخاری حدثنا آمد بن عشقاب قال حدثنا محمد بن فغیل انو مارت بن القاقہ انو بی غرہ انو بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صل اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللشان شقیلتان فی المیزان شبحان اللہ و بحمد شبحان اللہ العظیم واجب الہترام بزرگانِ گرامی قدر عزیز طلبہ اور اس مجلس میں تشریف لانے والے مہمانانِ گرامی حضرت الامام محمد بن اسماعید بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے مرشد ہمارے شیخ اور ہمارے مربی حضرت مولانا حافظ مقصود عالم صاحب انہوں نے آپ سے بہت کچھ آپ کے گوشت گزار کر دیا ہے اور رہی صحیح قصل ہمارے بزرگ بزرگ ابن بزرگ حضرت مولانا پروفیسر محمد یا یا صاحب حافظ اللہ نے پوری کر دی ہے اب میرے لئے تو یہ گنجائش نہیں کہ میں حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بات تفصیلہ نہ رسکت حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری کے بارے میں امام بخاری کے بارے میں اور اس عظیم الشان کتاب کی ابتداء کے حوالے سے اور آخری کتاب کے اور آخری حدیث کے حوالے سے اور پھر آخری حدیث میں آخری باب اور پھر اس کے بعد حدیث یہ اتنے مختلف اناوین ہیں کہ کسی ایک عنوان کو بھی ایک مجلس میں مقمل بیان نہیں کیا جا سکتا ہے نہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صیرت کی کمار کو ایک مجلس میں اقایت ہو سکتی ہے اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو اللہ ذوالجلال والے کرام نے انہیں اپنی ان آیتوں سے نواز رکھا تھا ان کا تذکرہ ایک مجلس میں ہو سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ورہ تقوی ان کی کا حفظ ان کا زبط معرفت رجال معرفت علم اور اس کی تاری قسم یعنی نشالیں یہ ایک کھلی کتاب ہے ایک ایک ونوان امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تفسیر طرح معرفت علم کا کیا عالم تھا رجال کا کیا عالم تھا اسی طرح ان کے تفقہ کی کیا کیفیت تھی فقہ کی فقہ سے مراد یا معرفت مرمجہ علم فقہ نہیں فقہ سے مراد کتاب و سنت کی فقہ ہے جس کو تفقہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں اسی طرح ان کا ورہ ان کا تقوی ان کی پرہیزگاری اور اللہیت اور اللہ رب العزت کا خوف اللہ اکبر اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں پھر جہاں تک صحیح بخاری ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے بہت سی کتابیں اہل علم نے لکھی یہ نہیں جس طرح کے اس دور کے منکرین حدیث نے ایک شور پہ ڈالا ہے کہ یہ امام بخاری نے جناب اڑائی سو سال بعد نبی علیہ السلام کے حدیث کی کتاب کو ضابط کی ہے غلط ہے بلکہ شیخ مولانا مصطفی عزمی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی یا طالب علموں سے ارز کروں گا دراسات دراسات فید حدیث اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے باون صحابہ اکرام تھے جنہوں نے حدیث کو لکھا ہے کبار اور صغار تابعین کو اگر شمار کیا جائے تو ان کی کتابیں ایک سو باون اور اگر طبع تابعین کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں ان کا شمار دو سو باون یہ کہنا کہ امام بخاری نے لکھی ہے یا امام مسلم نے لکھی ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے فراد ہے بلکہ صحابہ اکرام نے اس کو لکھا ہے تابعین نے لکھا ہے تابعین نے لکھا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگیت کا صحیفہ صحیفہ امام بن مربع چھپا ہوا ہے امام سحیل بن عبی صالح انعبی انعبی حریرہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ صحیفہ بھی سحیل کا چھپا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر اگر دیکھیں ہم کتابوں کے اناوین کے اعتبار سے تو کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں سنن کا تذکرہ ہے کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں مسانید ہیں کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں تاریخ اور سیر ہے کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں تفاصیل ہے اور بہت سی کتابیں وہ ہیں جو احادیث کے مختلف اجزاء اور اناوین پر مشتمل ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ سنن میں سنن کا موضوع کیا ہے عبادات اور معاملات کی حدیث سنن میں عبادات اور معاملات کی حدیث ہوتی جس طرح کہ امام سید بن منصور رحمت اللہ علیہ کی سنن ہے اس کا کچھ حصہ چھپا ہوا ہے اسی طرح امام دارمی رحمت علیہ کی ہوئی ہے دو جلدوں میں بلکہ بعض اضرات نے ابن ماجہ کی بغیر بجائے سنن دارمی کو سیاہ ستہ میں شمار کیا ہے سیاہ ستہ میں ابن ماجہ کی بجائے سنن دارمی کو شمار کیا ہے جن کا اسم گرامی عبداللہ بن عبدالرحمن تھا اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور ان کے معاصر بھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ وقت کے بہت بڑے حافظ تھے اسی طرح سنن کی حدیث کتاب الاثار کے نام پر بھی جمع ہوئی ہیں اور کتاب الاثار ہی کے دوسرے عنوان پر یہ دیکھئے کہ یہ موطہ کے نام پر بھی یہ کتاب جمع نے بھی کتاب لکھی ابن ابی زیب یہ بھی مدینہ تیبہ کے بہت بڑے محدث تھے اور امام مالک رحمت اللہ کے معاصر تھے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ امام ابن ابی زیب کا موطہ امام مالک رحمت اللہ کے موطہ سے زخیم تھا بڑا موطہ کتاب تھی اور امام ابن ابی زیب رحمت اللہ علیہ کا امام مالک رحمت اللہ کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف بھی ہیں اگر آپ حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس اختلاف اور اس کی حقیقت تو جامعہ و بیان علم میں ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے اس کی دوسری جلد میں تفصیل مشکر اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں ساری باتیں ہیں اس مجلس میں پہلے ہی اعلان کرنے والے ہمارے سیکرٹی نے کہہ دیا ہے جی کہ مقصر وقت کے بعد اب میں کیا کروں آپ مقصر وقت کے بعد کھانا دیا جائے گا میں کیا کروں اب مقصر وقت کے بعد باتیں تو اتنی ہیں جو مقصر ہوئی نہیں سکتی او نہیں کھلا یا آپ پہلے بتلاتے مجھے پہلے آپ نے کچھ اور کہا بعد میں کچھ اور فرما رہے ہیں تو خیال بہرحال عرض کرنے کا مقصر یہ تھا کہ امام موطہ امام مالک کا بھی موطہ ہے امام ماج شون کا بھی ہے امام ابن ابی اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا ہی تاریخی معروف ہے فرمانے لگے کہ جو کام اللہ کے لئے ہوگا وہ باقی رہے گا آج امام مالک کی کتاب موجود ہے نہ ماج شون کی کتاب کا کہیں ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ سنن کے بعد آپ دیکھ یہ مسانید ہے یہ امام ان کتابوں کا نام لے رہا ہوں جو امام بخاری سے پہلے کی ہیں اور اسی میں کتاب الاسار بھی آتی ہے کتاب الاسار امام محمد کی بھی ہے کتاب الاسار قادی ابو یوسف کی بھی ہے اور بعض تو کہتے ہیں کہ یہ کتاب الاسار امام بنیفہ کی ہے اور اس بارے میں جتنی باتیں غلط سلط کہی گئی ہیں میں وہ اس مجلس میں مکمل کہہ ہی نہیں سکتا حضرت پروفیسر صاحب بہت کچھ فرما رہے تھے لیکن آپ حیران ہوگے سنکے کہ بعض ادرات نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہہ دیا نہیں جسارت کی ہے پروفیسر صاحب جسارت کی ہے کہ کتاب الاثار یہ ام الام ہے یہ کتاب کی ام الام ہے اور کتاب الاثار کی حیثیت موتا کے مقابلے میں ہوئی ہے جو بخاری کی مسلم کے مقابلے میں ہے اب یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک درست ہے یہ ایک وسیع موضوع ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کتاب الاثار بھی اسی دائرے میں آتی ہے اب واب کے طاعت ہے اسی طرح اس کے بعد آتی ہے مسانید ہیں مسند ہے امام احمد بن عمبر رحمت اللہ علیہ کی مسند جس طرح حضرت پروفیسر صاحب تذکرہ کر رہے تھے چھ جلدوں میں چھ جلدوں میں زخیم چھ جلدوں میں امام مسلم احمد بن عمبر رحمت اللہ علیہ کی امام عساق بن رحمہ جو امام بخاری کے استاد ہے وہ بھی امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی کی مسند ہے وہ بھی یہ تینوں چھپی ہوئی ہیں مسند امام ابو دابود تیالسی کی یہ بھی چھپی ہوئی ہے اسی طرح مسندت بن مسرح کی مسند ہے اسی طرح بقی بن مخلط کی مسند ہے یہ مسانید امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں موجود تھی پھر اسی طرح مسانید کے علاوہ یہ کتابیں تفاصیر کی ہیں اس سال کے طور پر امام مجہد رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اس وقت موجود تھی امام سفیان سوری کی تفسیر موجود تھی امام سفیان بن اینہ کی تفسیر موجود تھی امام ابن جرائج کی تفسیر موجود تھی یہ امام عبد الرضاق کی تفسیر موجود تھی یہ تفسیر کا ذخیرہ پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے موجود پہلے موجود تھا یہاں ایک اور بھی لطیفے کی بات ہے کہ امام ابن جرائج رحمت اللہ علیہ ان کی جو کتاب تفسیر ہے وہ روایت کرتے ہیں اکثر و بیشتر عطا بن عبیر عباس سے اور عطا اللہ علیہ دو حدیث لائے ہیں دو حدیث لائے ہیں جس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ عطا ابن جرائج ان عطا ان ابن عباس اب یہاں اختلاف ہے کہ اس عطا سے مراد کون ہے یہاں عطا سے مراد کون ہے یہ روایت وہ ہے جس میں آتا ہے کہ یہ حضرت نو علیہ سلام کی قوم کے صالحین تھے ان کے مرنے کے بعد ان کے ناموں پر بہت تراشے گئے یہ ہے وہ روایت جو خرافی ہیں اور افسوس یہ ہے یہ خرافی تو اب ہیں افسوس یہ ہے کہ اللہ معنی اللہ معاف فرمائے انہوں نے بھی اسی بات کی حمایت کر دی ہے کہ یہاں عطا بن ابی مسلم خراسانی مراد ہیں عطا بن ابی مسلم خراسانی مراد ہیں یا عطا بن ابی رواح جو مکہ مقرمہ کے مفتی آدم تھے وہ مراد نہیں ہے لیکن یہ بات غلط ہے کیوں غلط ہے اس لیے کہ عطا بن مسلم ابا ابی مسلم خراسانی کا حضرت عبداللہ بن عباس سے سمہ ہی نہیں ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے کہ راوی کی اپنے مروی انہو سے لقا ہی نہیں بلکہ سمہ ہونا چاہیے فرق سمہ رہے مرقات ہی نہیں یہاں ایک بات اور ارز کر دوں اپنے طالب علم بھائیوں سے کہ حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنے شرع نقبہ میں یہ بات کہی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف کہ امام بخاری اس بات کے قائل ہے کہ راوی مروی انہو کی آپس میں ملاقات ہو لیکن یہ ملاقات سے مراد حافظ بن حجر کی بھی سمہ ہے صرف ملاقات نہیں اور اس کی وضاق علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے فتر مگلیس میں کی ہے کہ ہمارے شیخ کی مراد ملاقات سے یہاں کیا ہے سمہ ہے ملاقات مراد نہیں ہے کیونکہ بہت سے مشائق ایسے ہے جن کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے لیکن سمہ نہیں ہوتا آپ تراجم کی کتابیں پڑے ترجم محدثین رحم اللہ کے پڑے ان محدثین کے تراجم میں یہ ایک بات ملتی ہے کہ جالس تو ہوں لیکن لم ارزق من ہو سمہ حدیث ہی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں لیکن سمہ حدیث کا شرف مجھے ان سے نہیں ملا بیٹھنے کے باوجود پاس ہونے کے باوجود سمہ اور ہے ملاقات اور ہے یہاں ایک بات اور عرض کر دو ایک اہتے ادرہ کا فلان ایک ہے صاحبہ فلان ایک ہے سامیہ فلان تینوں میں فرق ہے صاحبہ میں ادرہ کی میں سمہ میں تینوں میں فرق ہے یہ اسطلائی باتیں ہیں طالب علم تو ان کو سمجھتے ہیں بیٹھ کے ہمیں کیا باتیں سنا رہا ہیں لیکن یہ طالب علموں کی باتیں ہیں اور صحیح بخاری سے متعلق باتیں ہیں اس لیے کیے جا رہا ہوں تو خیر عطا بن ابی مسلم خراسانی رحمت اللہ علیہ ان کا سمہ حضرت عبدالللہ بن عباس سے نہیں ہے اس لیے صحیح یہی ہے کہ یہاں عطا بن ابی ربا مراد ہے اور یہ سمجھ صحیح ہے موجودہ خرافی بھی پوری دور لگاتے میں کتابوں کا نام نہیں لینا چاہتا حتیٰ کہ تفسیر کی کتابوں میں بھی اور حدیث کی شروع میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ہی نہیں ہے عطا بن ابی مسلم خراسانی صحیح بخاری کا راوی نہیں ہے صحیح بخاری کا راوی عطا بن ابی ربا ہے رحمت اللہ علیہ تو خیر عرض کرنا تھا کہ ابن جرائج اور ابن جرائج کے علاوہ بھی امام عبداللہ کی کتاب تفسیر ہے امام ابن ابی یہ تفسیر کی کتابیں تھی اسی طرح سیر اور تاریخ پر امام عروہ بن زبیر ان کی سیر کی کتاب ہے یہ تابعی ہے آپ پڑھتے حشام بن عروہ اکثر ربیاتوں میں آتا ہے ہر دوسرے صفحے پر دو دو تین تیر رویتے ہیں حشام عن عروہ اور حشام کہتے ہیں کہ ہمارے ابباجی عروہ نے ہمیں طلاق کے بارے میں خلا کے بارے میں حج کے بارے میں اپنی مرویات لکھائی تھی یعنی سیرت ہی نہیں لکھی انہوں نے دوسری احادیث بھی جو ابباج کے تاب تھی وہ اپنے تلامزہ کو اپنے بیٹوں کو امام عروہ رحمت اللہ نے لکھوائی تھی امام عروہ کے سیرت پر کتاب لکھی ہے تابعین میں امام سلیمان تیمی ہے انہوں نے بھی تاریخ پر کتاب لکھی ہے سیرت پر کتاب لکھی ہے وقتی کی تفصیل تاریخ معروف ہے ابن اسحاق کی سیرت پر معروف ہے خلیفہ خلیفہ بن خیاد کی طبقات اور تاریخ پر کتاب معروف تاریخ موسی بن اقبا کی ہے موسی بن اقبا کی بھی کتاب تاریخ ہے اور امام اوزائی کی کتاب سیر ہے اور آپ حیران ہوں گے قادی ابو یوسف نے امام اوزائی کی رد علی سیر اوزائی بھی لکھی ہے یعنی یہ سیرت کی کتاب ہیں تاریخ کی کتاب ہیں تاریخ اور سنن اور اس کے علاوہ اجزائے حدیثیہ ایک مسئلہ پر مثال کے طور پر کتاب تحجد ہے کتاب الاموال ہے کتاب زود ہے کتاب الجہاد ہے ان انامین پر محدثین رحم اللہ نے کتاب لکھی ہے اور یہ ساری کتاب اس دور میں حضرات محدثین رحم اللہ کے پیش نگا تھی امام تار کتنی رحم اللہ نے جبلہ کہا ہے فرماتے ہیں ما فی حاد الکوت بے کل لہا اج و دو من کتاب محمد ابن اسماعیل ال بخاری وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنا دخیرہ ہے کتاب وں کا وہ مسانید ہو وہ سنن ہو وہ وطہ ہو وہ تاریخ ہو وہ تفسیر ہو مشتمل ہو ان تمام میں سے کوئی کتاب بھی وہ امام بخاری کی کتاب سے بہتر نہیں ہے یہ کون کہتے ہیں امام نسائی رحمت اللہ علیہ وہ ہے جن کی کتاب کو بعض حضرات نے عفظ زابی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ صحیح ہے یہاں ایک بات اور طالب علم بھائیوں سے عرض کروں علم نے لکھا ہے حفظ زابی نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی کہ معرفت علم میں معرفت رجال میں امام نسائی کا مرتبہ امام مسلم سے بالاتر ہے لیکن امام نسائی کی کتاب وہ امام نسائی کی کتاب سے آلہ اور اولہ ہے فرق سب کے علم اپنی جگہ ہے لیکن جو محنت جو اخلاص اور جو کوشش اور جو انہوں نے کوشش محنت کے ساتھ ان حدیث کو جبع کیا ہے ٹھیک ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے لیکن وہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے درجے اور مرتبہ تک ان کی کتاب نہیں پہنچ پائی تو خیر اسی طرح امام دار کتنی ہے امام نسائی ہے حتی کہ امام ابو احمد الحاکم ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ اکبر کتاب القناہ میں وہ فرماتے ہیں کہ امام مقاری جیسی کتاب نہ اس سے پہلے ہے نہ بات میں اس جیسے کوئی کتاب نہیں یہ امام ابو احمد الحاکم کا کال ہے باقی بہت سین کی بات آپ پہلے سوچ چکے ہیں میں ساری باتیں دہران آنی چاہتا اب آگے دیکھئے امام بخاری نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ابواب پر مرتب کیا ہے ابواب پر مرتب کیا اور اس کتاب کو ستانوے کتب میں سمار کیا ستانوے کتب تین کم سو کتب کتاب کتاب بدروائی کتاب علم کتاب ایمان کتاب علم کتاب طہارہ کتاب السلاح کتاب زقاة کتاب الحج یعنی علیدہ علیدہ مسائل جو تھے وہ جیسے اجزا میں تھے امام بخاری نے گویا کہ انہی اجزا کے نوعیت میں ستانوے کتاب علیدہ علیدہ لکھی ہیں اور ہر کتاب کتاب پھر ابواب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بان کے مسائل کو واضح کیا ہے یا ایک بات دیکھئے کہ امام بخاری سے پہلے ابواب پر مرتب کتابیں موجود ہیں میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری کی کتاب جس طرح صحت کے اعتبار سے سب سے راجع ہے اسی طرح ابواب کی ترقیب کے اعتبار سے بھی یہ کتاب سب سے مقدم ہے حتیٰ کہ علامہ انشت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اور فیض الباری میں دونوں کتابوں میں کہا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابواب کے اس طرح ابواب کو مرتب کرنے کے فاتح بھی وہی ہیں اور خاطب بھی وہی خاطب بھی وہی ہیں ابتناہ بھی انہوں نے کی ہے اور سب سے سب قتلے گئے ہیں کوئی بھی نہ ان سے پہلے نہ ان کے دور میں اور نہ ان کے بعد انہوں نے ایسے باپ مرتب کیے ہیں جیسے باپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مرتب کی ہے اور پھر یہ بات بھی ایک قامل دکھر ہے کہ ان ابواب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور ان کتابوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسے سلیکے ایسے ڈھب اور ایسے طریقے سے جمع کیا ہے کہ جس طرح علماء مفسرین حضرات ایم مفسرین وہ ذکر کرتے ہیں کہ سورت فاتحہ کا اور سورت بکرہ کا اپش میں ربط کیا ہے سورت نساء کا سورت آلی وران کا بکرہ سے ربط کیا ہے ان نساء کا آلی وران سے ربط ربط کیا ہے یہ تفسیروں میں دکھر کرتے ہیں کسی طرح امام بلقینی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ابواب کا بخاری کے ابواب کا بھی اسی طرح ربط ہے بے ترتیبی کتاب نہیں ہے یہ کتاب ایک ترتیب کے ساتھ ایک سلیقے کے ساتھ ایک طریقے کے ساتھ صحت میں بھی سب سے بالا در اور یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو صحیح ہے علماء کے ہاں ایک مسرہ قابل یعنی ذہر باس ہے کہ اساہ الاسانید کون سی ہیں اساہ الاسانید کون سی ہیں باس کہتے ہیں مالک انزوری انسالم انعے ابن عمر یہ اصاہ الاسانید باس کہتے ہیں مالک اننافه انعبن عمر یہ اصاہ الاسانید باس کہتے ہیں ابوالزنات انعیل آرج انعبی حریرہ یہ اصاہ الاسانید باس کہتے ہیں ابراہیم انن نخی ابراہیم نخی انالخمہ انعبداللہ ابن مس우� یہ اصاہ ہے مختلف اکوال ہے امام حاکر رحمت اللہ علیہ نے معرفہ دولو بن حدیث میں اوہل سلاک اور اس پر تفسیر سے بات کی ہے لیکن علماء کا محدشین رحمت اللہ کا باہر ماپس میں کیا ہے اختلاف ہے اب بعد میں آئے ہے ابن السلام بعد میں آئے ہے نبوی بعد میں آئے ہے عراق رحمت اللہ بعد میں آئے ہے حافظ بن حجر بعد میں آئے ہیں سخاوی اور سیوتی رحمت اللہ یہ سب کیا کہتے ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ ہم علل اطلاق کسی سند کو اساہ الاسانید قرار نہیں دے سکتے بھائی کیوں بات سمیں رہے نا کہ علل اطلاق اساہ الاسانید کسی سند کو ہم قرار نہیں دے سکتے کیوں اس لیے کہ جب اساہ الاسانید کے بارے میں اتنے بڑے بڑے جہابزہ اور اتنے بڑے بڑے محدثین ان کا آپس میں اختلاف ہے تو ہم کون ہوئے جناب ان میں سے کسی کو ترجیح دینے والے ہماری کیا اوقات ہے کہ ان کے مقابلے میں ہمیں ایک قول کو ترجیح دیں ہم ترجیح دینے کے مجاز ہے نہیں ہے لیکن لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بار پر تو اتفاق ہے ابن سلا کا بھی اور بعد میں نبی کا بھی راقی کا بھی سب حضرات کا بھی اور تمام مضاہب کے لوگ کا وہ انفی ہو شافی ہو مالکی ہو املی ہو کیا کہتے ہیں کہ اساہ الخطب عبادہ کتاب اللہ بخاری کیوں اب بخاری کو اسا کیوں کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اساہ الاسانیت پر تو تم حکم نہیں لگاتے اور اساہ الخطب کے بارے میں بخاری کی کتاب کو ترجیح دیتے ہو یہ کیا وجہ ہے صحت میں مسلم بھی ہے صحت میں عبر خدامہ بھی ہے صحت میں عبر حبان بھی ہے صحت میں عبر جارود بھی ہے صحت میں عبر السقن بھی ہے یہ ساری کتابیں ہیں جن کو صحت کا حکم لگایا گیا ہے اب آپ ان کو جناب کیوں آسا کہتے ہیں جواب یہ دیتے ہیں اس لیے اللہ اکبر کہ بخاری اور مسلم کی آساہیت پر امت کا اتفاق ہے اور ان پر اتفاق نہیں ہے اس لیے ان پر اتفاق ہے اور ان دونوں کتابوں پر تلقی بالقبول حاصل ہے یہ اپنی جگہ ایک مشتقل بات ہے کہ تلقی بالقبول اگر صحیف حدیث کو بھی حاصل ہو تو وہ باعث ترجیح ہوتی ہے تو لیکن اگر ہوئی حدیث صحیح اور اس کو بھی تلقی بالقبول حاصل ہو تو پھر وہ حدیث آسا کیوں نہ ہوگی بات سمجھے یا نہیں وہ حدیث آسا کیوں نہ ہوگی امام بخاری نامت اللہ علیہ کے حصول ہیں ان کے ضوابط ہیں ان کے اداب سے وہ قواعد اور اصول مترشے ہوتے ہیں اور ان کو صحیح بات ہے کہ اب میں بیان نہیں کر سکتا وقت کی تک دامی کی وجہ سے ورنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تدلیس کے حوالے سے اختلاف اختلاف کے حوالے سے اتصال سلط کے حوالے سے اور امام بخاری نے مختلف حدیث کے مختلف راوی کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اللہ اکبر کبیرہ اور اس اسلوب کو پرک کے اس اسلوب کے تاک پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایسے ہی لوگوں نے اصاہ انپودم کا نام اس کو نہیں دے دیا کسی حسن زن کی وجہ سے بلکہ اب نصر سجزی ہو امام الحرمین ہو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں اب نصر سجزی ہو یا امام الحرمین عبد الملک جوہ نہیں ہو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث بھی ضعیف نہیں ہے سب صحیح ہے اگر ایک حدیث بھی ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاب تو یہ دونوں بذروں کہتے ہیں ان کی بیوی کو طلاب نہیں ہوگی کیوں کہ صحیح بخاری میں ضعیف حدیث ہے ہی نہیں جب صحیح بخاری میں ضعیف حدیث ہے ہی نہیں تو اس کی بیوی کو طلاب بھی نہیں ہوگی اس سے آپ اندازہ کریں امت کے مشایخ اور رباہ نے صحیح بخاری کا کیا مرتبہ اور کیا مقاب رکھا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اب باب اور باب کے باب پھر حدیث اور اس باب کا تعلق آخری کتاب کے ساتھ کتاب التوحید کے ساتھ بلکہ اس باب حدیث کا تعلق پہلی حدیث کے ساتھ بدلوئی کے ساتھ یہ تفاصیل غرمائ کرام بیان کرتے رہتے ہیں بیان کرتے رہتے اور اب محاب کی کتاب یہ جو باب باندہ ہے یہ بضاعت خود ایک بحث ہے یہ بجائے خود پورا بات ایک باس طلب مسئلہ ہے اور اس کے طاعت کئی مسائل ہیں لیکن میں ان کی طرف بھی آپ حضرات کو لے زیادہ نہیں چاہتا میں صرف حدیث کے حوالے سے چند باتیں گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ نے یہ حدیث ذکر کی احمد بن اشقاب سے اللہ اکبر کبیرہ یہ حدیث یہ جو حدیث آخری ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ نے تین جگہ ذکر کی ہے اور تین جگہ پر ایک جگہ امام قطعبہ بن سعید استاد ہے دوسری جگہ امام زہیر بن حرب استاد ہے اور تیسری جگہ یہ ہے احمد بن اشقاب جہاں استاد ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قطعبہ بن سعید بہت بڑے وقت کے محدث تھے جو امام احمد کے بھی استاد ہے علی بن مدینی کے بھی استاد ہے ابو زرہ اور ابو حاتن کے بھی استاد ہے یہیب بن مہین کے بھی استاد ہے اصحاب سہا ستہ کے استاد ہے سوائی نسائی کے سوائی امام نسائی کے اصحاب ستہ اصحاب خمسہ کے استاد ہے اور سقہ محدث سید میں شمار ہوتے ہے قطعبہ بن سعید رحمت اللہ علی بلکہ آفر نے لکھا ہے سیقات سبت سیقات سبت سیقہ ہے اور سبت ہے قطعبہ بن سعید رحمت اللہ علی خود فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی زندگی میں فقہ آل الرائے کی کتابیں پڑھتا تھا رائے کی قیاس کی ایک دفعہ مجھے خواب آیا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک توشہ دان ہے اوپر سے نیچے آرہا ہے توشہ دان ہے اوپر سے نیچے آرہا ہے لوگ اٹھٹکے اس کو پکڑنا چاہتے لیکن وہ کسی سے پکڑا نہیں جاتا میں نے اٹھلا اور اس توشہ دان کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے میں نے کہا کہ یہ خواب کیسا ہے میں محبیر کے پاس لیا تعبیر کرنے والے میں نے کہا کہ جناب مجھے یہ خواب آیا ہے تو وہ کہنے لگا بیٹا رائے کو چھوڑ دو مشرق مغرم میں جس کی روشنی ہے وہ کتاب و سنت ہے کتاب و سنت کو اپنا اوڑنا بڑھاؤ رائے کو چھوڑ دو رائے کی روشنی کیا ہے وہ افاقی نہیں ہے وہ علاقائی ہے رائے کی روشنی علاقائی ہے وہ افاقی نہیں ہے اور یہاں مجھے وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی جو فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل ابراہیم بالبردزبہ ابو عبداللہ البخاری الجوفی جبل الحفظ جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث امام الدنیا فی فقہ الحدیث اور یہ عبارت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے سامنے امام بخاری حفظ کے کوہ گرا اور فقہ الحدیث میں امام دنیا 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 کے امام فقہ الحدیث میں اب ایک وہ بھی امام ہے جن کی فقہ ادلس میں پروان چڑھی ایک وہ بھی ہے جن کی فقہ وہ مصر میں پروان چڑھی ایک وہ بھی ہے جن کی کوفہ میں پروان چڑھی ایک وہ بھی ہے جن کی عراق میں چڑھی لیکن محمد بن اسمائیل جی یہ کتاب جو فقہ اور حدیث کی ہے اس کا چرچہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مدرسہ ایسا نہیں وہ دیوبندی مدرسہ وہ بریلوی مدرسہ وہ آل عدیس مدرسہ جہاں بخاری شریف کے پڑے کے بغیر استاد اس کو سند دے دیتا اس کے بعد اس کو اور عدیس پڑھانے والے مسلم پڑھانے والے بھی ہیں ترمزی عبود عبود پڑھانے والے بھی ہیں معتہ اور نسائی ابن ماجہ پڑھانے والے بھی ہیں لیکن شیخ عدیس کون ہے اب بخاری پڑھانے والا شیخ عدیس ہے اس لیے یہ شیخ عدیس بناتی ہے کتاب یہ کتاب امام بناتی ہے فقی بناتی ہے ہمارے استاد حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ نور اللہ مر قد فرمایا کرتے تھے امام بخاری فقی ہی نہیں بلکہ فقی گر تھے امام بخاری فقی ہی نہیں بلکہ کیا تھے فقی گر تھے یعنی جو اس کو صحیح طور پر پڑتا ہے اس کو حدیث کی فقہ آ جاتی ہے اسی لئے تو رواہ کہتے ہیں کہ فق بخاری افی تراجم ہی کہ امام بخاری کی فقہ اس کا تفقہ اس کے تراجم عوام میں تراجم عوام میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ کیا مشتمبت ہوتا ہے اور مسئلے کے استمباد کی صورتیں کیا ہیں یہ امام بخاری کی واضح ہوتا ہے اور آخری حدیث امام احمد بن رمبر عرس کر رہا تھا کہ کتیبہ سے نہیں لائے زہیر بن حرب سے بھی ہے حالانکہ زہیر بن حرب بھی شقہ دن سب دن ہیں کتیبہ بن سعی سے امام بخاری نے تین سو آٹھ احدیث لی ہیں اور زہیر بن حرب سے امام بخاری نے ایک ہزار آٹھ سو سے زیادہ احدیث لی ہیں زہیر بن حرب سے کبار محدثین میں تھے امام زہیر لیکن آخری حدیث امام بخاری کی صلح آرہ ہے آمد بن اشکار سے آمد بن اشکار سقہ ہے بالخصوص سقہ ہے لیکن یہاں یہ بھی دیکھئے کہ صحاب سہا ستہ میں صرف امام بخاری ہیں جنہوں نے ان سے روایت لی باقی کسی استاد نے نہیں لی نہ امام مسلم نے نہ ابود عبود نہ ترمزی نہ ابن ماجہ نہ نسائی نے صرف امام بخاری نے لی یہاں پھر ایک مسئلہ چلنے کرتا ہے بات سے بات نکلاتی ہے میں کیا کروں یہ صحیح بخاری کے احمد بن عشقہ بھی نہیں صحیح بخاری کے اکرامی محمد بن حکم بھی ہے محمد بن یہاں تو احمد بن عشقہ سے روایت کرنے والے اور ہیں ابو حاتم امام بخاری کے علاوہ روایت کرتے ہیں ابو ذرا روایت کرتے ہیں لیکن محمد بن حکم مربزی ذا بھی کہتے ہیں لا عدری روا ان ہو غیر محمد بن اسماعیل البخاری میں نہیں جانتا کہ محمد بن اسماعیل بخاری کے علاوہ کسی اور نے اس سے روایت لی ہو اور محمد بن حکم سے چار روایت ذا بھی کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے آپ نے کیا پڑا اشار نقبہ میں یہی پڑا ہے نا یا کچھ اور یا یہ کہتے ہیں لیکن آپ سوال یہ ہے کہ یہاں تو صرف امام بخاری روایت کرتے ہیں دوسرا ان سے روایت کرنے والا ہے کوئی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ محمد بن حکم مجھول ہے اللہ اکبر کبیرہ محمد ابو حاتم نے کیا کہا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ محمد بن حکم کیا ہے مجھول ہے کیوں مارو آن حکم غیر بخاری بخاری کے علاوہ اس سے کوئی روایت ہی نہیں کرتا اللہ اکبر کبیرہ لیکن یہ محمد بن حکم کے بارے میں یہی بات نہیں اور رفع جہالت کے لیے یہی اصول نہیں ہے بلکہ ایک اصول آل بھی ہے جس کا تذکرہ علامہ ابن رجو رحمت اللہ نے شرع حدیث لترمزی میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یعقوب بن شعب رحمت اللہ نے امام یعیہ بن مہین سے موچھا امام یعقوب بن شہبہ جو علل کے امام ہیں انہوں نے امام یعیہ بن مہین سے موچھا اور کیا کہا راوی کی رفع جہالت کے لیے شرط کے ہے تو وہ کہنے لگے کہ جس سے دو ایسے سقہ راوی روایت کرنے والے ہوں جو ضعیف اور مجہول سے روایت کرنے والے نہ ہوں فرق سمجھے مثال دی جس طرح عامر شابی ہے جس طرح عامر شابی ہے یا جس طرح محمد بن سیرین ہے وہ ضعیف اور مجہول سے روایت نہیں کرتے ایسے دو راوی روایت کرنے والے ہوں تو اس راوی کی جہالت مرتفع ہوتی ہے اور اگر ابو عساق جیسے ابو عساق جیسے سماق بن حرب جیسے جو مجہول سے بھی اور ضعیف راویوں سے بھی روایت کرتے ہیں تو ایسے دو راویوں کی روایت راوی کی عدالت کے لیے کافی نہیں ہے لیکن یہاں پھر مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے کہ یہ استاد محمد بن حکم ان سے تو روایت ہی کرتا ہے صرف امام بخاری تو پھر اس کا حکم کیا ہوا اور صحیح بخاری کی حدیثوں کا حکم کیا ہوا بات سمجھے لا صحیح بخاری کی رابیوں سے روایت لیتے ہیں اپنی صحیح میں وہ رابی سب صحیح ہیں ان پر کسی قسم کا جہالت یا ان پر کسی قسم کی جرہ کا اطلاق درست نہیں ہے کیوں امام بخاری کے نزدیک صحیح بخاری میں رابی کی عدالت شرط ہے امام بخاری کے نزدیک عدالت کی شرط کیا ہے شرط ہے رابی کے لیے رابی عادل بھی ہو رابی ضابط بھی ہو سر متصل بھی ہو شاد بھی نہ ہو اور معلل بھی نہ ہو یہ شرط ملہوز رکھتے ہیں امام بخاری صحیح عزیز کی تعریف میں اللہ اکبر کبیرہ اس لیے یہ محمد بن حکم کیا ہے یہ مجھول نہیں بلکہ سکھا ہے وہ اسی طرح کی ایک مثال اور بھی سن لیں شجاہ بن ولید ہے یہ بھی صحیح بخاری کا رابی ہے صحیح بخاری کا استاد ہے شجاہ بن ولید آپ حیران ہوں گے تقریب میں حافظ کہتے ہیں تقریب میں مقبول تقریب میں حافظ کیا کہتے ہیں مقبول اب آپ طالب جنہوں نے تقریب پڑی ہے اور ان کا مقدمہ بھی اس کا دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حافظ کہتے ہیں کہ مقبول وہ ہے کہ جس کا کوئی مطابع موجود ہو اگر مطابع موجود نہ ہو تو وہ ضعیف ہے اب شجاہ بن ولید کا درجہ کیا رہا بات سمجھ کہہ کہا ہے خود رحمت اللہ نے کہ شجاہ بن ولید شیخ محمد بن اسماعید البخاری من اقران ہی شقات کہ یہ ان کے مؤثر تھے اور شیخ بھی تھے اور یہ سقہ ہیں گویا فضرباری کا حکم تقریب کے سے کیا ہے مختلف ہے اور تقریب میں جو حفظ نے شجاہ بن ولید کو مقبول کہا ہے وہ درست نہیں ہے اسی لیے اہل علم حضرات حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ سے ان کے تقریب میں جو فیصلے ہیں بسا اوقات ان سے اختلاف بھی دلیل کی بنیاد پر کر جاتے ہیں اگرچہ حافظ بہرحال حافظ ہے وہ جیسے علامہ شیخ کشمیری نے کہا نا حافظ پھر بھی انسان ہے پھر بھی کیا ہے انسان ہے تقریب میں فیصلہ اور ہے فضرباری میں اور ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے دوسری اور بھی کتاب میں مثال کے دور پر وہ تقریب پر ان کی کتاب ہے کیا تلخیص الحبیر تلخیص الحبیر کا فیصل اور فضرباری کے فیصل میں بھی یہی جگہ پر اختلاف پایا جاتا ہے تو بہرحال یہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے آمد پر اس قاب ہے اب ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو کتاب اور زہربن عرب کا تو امام بخاری آخر میں کیوں رائے سر وید چاہیے تو یہ کہ بڑے امام سے لاتے آخری حدیث لیکن کیوں لائے اس لیے لائے علماء بیان کرتے اس وجہ سے آخری حدیث کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے مصر میں ان سے دو سو سولہ میں سنا ہے کتنے میں دو سو سولہ میں سنا ہے اور دو سو ستارہ میں ان کی وفات ہو گئی دو سو ستارہ میں ان کی کیا ہے گویا یہ مصر کے آخری کیا ہے کیا ہے استاد ہے اور مصر اس وقت کیا تھا اس دور میں عجم تھا عرب نہیں تھا یہ مصر میں عرب بولی جاتی عرب لباس ہے اوہ افریقہ کا ملک ہے نا مصر مصر افریقہ کا ملک ہے عرب کا ملک نہیں ہے اور امام بخاری رحمت اللہ نے آمد بن رشقاب سے یہ روایت لیک لا کے ذکر کی ہے اشارہ کی ہے کہ نبی علیہ سلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا دین عرب سے نکل کے عجم تک پھیل جائے گا امام بخاری نے عملا ثابت کر دیا کہ آپ کی عدیث عرب سے نکل کے عجم تک پھیلی ہوئی ہے اور دوسری کیا ہے احمد کا حمد پہلی حدیث کیا ہے حدث رحمہ عبداللہ بن دبیر نہیں کہا صحیح نشکے کے مطابق حدث رحمہ عمید کا حمید عبد عبد کیا ہے حمد ہے یعنی ابتدابی اور انتہابی ایسے استاذ سے کی ہے جن کے نام میں حمد شامل ہے گویا اول و آخر کیا ہے اللہ کی حمد ہے اول و آخر کیا ہے لہو الحمد اول و آخر قرآن مجید میں بھی ہے نا اول و آخر کس کی حمد ہے اللہ وعدہ اول شریعت کی حمد ہے اللہ اکبر اور پھر یہاں یہ بھی دیکھئے کہ امام مخاری نے عبداللہ بن زبیر سے کیوں روایت لی ہے حمد سے پہلی روایت کیوں لی ہے امام مالک سے کیوں نہیں لی امام مالک کے واصلے سے کیوں نہیں لی یہ روایت ہے عبداللہ بن زبیر عن سفیان بن عیانہ عن ابراہیم یہ سند ہے لیکن امام سفیان بن عیانہ کے مطابع مالک بھی ہے کتاب العلم میں امام مالک کی روایت بواستہ کان بھی امام بخاری نے نکر کی ہے پہلی روایت امام مالک سے کیوں نہیں لائے حمدی سے کیوں لائے ہے امام حمدی سے اس لیے کہ امام حمدی کہاں تھے مکہ مکرمہ میں تھے یہ امام حمدی امام شافی کے دو میں شمار ہوتے ہیں امام عبداللہ بن زبیر حمدی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر تو جس طرح اور یہ حمدی مکہ میں ہے اور ہیں کس خاندار کے قریش کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ قریشیوں کو آگے قدمو قریش قریشیوں کو کیا کرو آگے کرو قریشیوں کو آگے کرو یہ حمدی قریشی تھے اس لیے ان کی حدیث کو پہلے لائے اور بالکل اسی طرح امام بقی بن مخلط نے مصر لکھی ہے تو انہیں پہلی روایت ابو مصب زبیری سے لائے ہیں امام یا یا لیسی جو موتا کے رابی ہیں یہ بھی موتا کے رابی ابو مصب یہ بھی موتا کے رابی امام لیسی یہ بھی موتا کے رابی ہیں امام لیسی کے دونوں بیٹے بقی بن مسرد کے پاس ہیں بقی بن مخلط رحمت اللہ کے پاس ہیں تم نے کیا ظلم کیا ہمارے باپ سے روایت کیوں نہیں لی ابتدا میں ہمارے باپ سے روایت کیوں نہیں لی ہمارے باپ نے کاؤ سی کبھی تھی یا یا لیسی میں یا 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 لیسی رحمت اللہ علیہ میں تو امام بقی بن مخلط نے کیا جواب دیا کہنے لگے اس لیے لیا ہوں ان کی روایت کہ ابو مصب زہری قریشی ہیں ابو مصب زہری کون ہیں قریشی ہیں اور نبی علی ایک ایک عدا سنت مصطفی بات سمجھے یہ ہے وہ یہ ہے وہ جن کی ایک ایک عدا سنت مصطفی اور کیا ذکر کروں اور جن کے بارے میں آج حرافی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں جب حقہ پیتا ہونا تو بسم اللہ نہیں پڑتا تاکہ شیطان کے پیٹ میں بھی دو آج جائے عوض بللہ یہ ہے ہر ہر عدا سنت مصطفی کوئی بات سمجھے بھی ہے صحیح بات کھل کے نہیں کہی جا سکتی اشاروں میں بھی کوئی بات کہنی چاہیے تحلی بلل تو سمجھ جاتے ہیں لیکن شور کیا ہے تیری ہر ہر عدا سنت مصطفی ایسے پیرے کامل پہ اللہ سلام اصل میں ہم کہیں گے تو ہم بھی کچھ بنیں گے نا ہاں ان کو کچھ کہیں گے تو ہم بھی کچھ بنیں گے سارا چکر تو یہ بننے بنانے کا ہے اللہ ذوالجلال بننے بنانے کے چکر سے لگا لے اور اللہ ذوالجلال ہمیں توازو انکساری فروتنی آجزی یہ نصیب فرمائے اللہ اکبر کوفے میں رہنے والے تھے اور کہا گیا ہے کہ یہ شیعہ تھے تشیعہ ان میں تھا تشیعہ اور رفض میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن یہ محمد بن فضیل وہ تھے جو کہا کرتے تھے رحم اللہ عثمان وَمَا لَمْ يَرْحَمَ عَلَيْهِ فَلَا رَحِم اللہ عَلَيْهِ اللہ عثمان پر رحمت نے فرمائے جو عثمان کے بارے میں دعا نہیں کرتا اللہ اس پر رحمت ہی نہ کرے اب یہ شیعہ کیسے ہوئے یعنی کہنے والوں نے کہا لیکن حقیقتا یہ محمد بن فضیل شیعہ نہیں تھے بلکہ کہتے ہیں کہ محمد بن فضیل یہ اپنے پاؤں کو دوتے تھے اور شیعہ پہموں کو دوتے ہیں کہ مسا کرتے ہیں یہ اپنے پاؤں کو دوتے تھے اور یہ نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑتے تھے اللہ اکبر یہ جارن نہیں پڑتے تھے آہستہ پڑتے تھے کیوں کہ کوفے میں روافظ کی علامت تھی کہ وہ ہمیشہ بسم اللہ جارن پڑتے تھے روافظ نماز جاری میں ہمیشہ بسم اللہ جارن پڑتے تھے یہ ان کی علامت تھی اور یہی وجہ ہے کہ امام صفیان بن سعید سوری رامت اللہ علیہ کی جو اعتقاد کے بارے میں کتاب ہے السنہ میں لالکائی میں اس میں ایک عنوان یہ بھی ہے آل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کیا کرے آہستہ پڑھے کون کہتے ہیں سفیان بن سعید سوری یہ بھی کوفے میں تھے اور یہ کوفے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں بسم اللہ آہستہ پڑھنی چاہیے کن کی مخالفت میں رافظیوں کی مخالفت میں تو محمد بن فضیل یہ تھے اور وقت کے حافظ میں شمار ہوتے تھے اگر آگے ہے عمارہ بن قاقہ عمارہ بن قاقہ یہ بھی کبار محدثین میں شمار ہوتے حتی کہ ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے احادیث عمارہ کی سبایا کرو کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کی احادیث وہ بیان کرتے ہیں تو دو سال کے بعد بھی انہوں نے وہی روایت بیان کی تو مین نو ان اسی طرح وہ روایت بیان کرتے اور عمارہ بن قاقہ روایت کرتے ہیں ابو زرہ سے اور یہ ابو زرہ راضی نہیں ہے بلکہ ابو زرہ کہا جاتا ہے کہ یوسف و حاد امہ حضرت جریر بن عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے یوسف و حاد امہ اس امت کے اتنے خوبصورت تھے کہ یوسف تھے گویا کہ اللہ اکبر کبیرہ تو یہ ابو زرہ ہیں اور یہ طالب علموں سے یہ بھی عرصہ کہ جس طرح معرفت اسماء یہ ایک مستقل فن ہے اسی طرح معرفت کناہ معرفت انصاب یہ بھی ایک مستقل فن ہے امام زابی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ملعقات کے لئے گئے امام ابن دقیق العید کے پاس ابن دقیق العید کے پاس جو بہت بڑے محدث بھی تھے فقی بھی تھے بلکہ کیا تھے مشتحد تھے کیا ذکر کروں کہ علی المام کے ساتھ مالکیوں نے کیا کیا چھوڑے ان تذکروں کو یہ تکلیف دے صورتحال ہے جو ان کی کتاب علی المام علی امام سے کیا ہے مالکیوں نے اسی امام ابن دقیق العید کی کتاب کے ساتھ امام ابن دقیق العید نے پوچھا من کون تو حافظہ بھی کہتے ہیں زہبی عثمان الزہبی تو فرمانے لگے بتلاو من ابو محمد الحلالی اب دیکھئے انتحان قناہ کا ہو رہا ہے اسماع کا نہیں یہ مشتقل ایک فن ہے ابن دقیق کہتے ہیں بتلاو من ابو محمد الحلالی تو زہبی کہتے ہیں تو ابن دقیق علید کہتے ہیں انت زہبی تو واقعی زہبی تو واقعی زہبی تو یہ معرفت کناہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے ایک فن ہے اور پھر کناہ مفردہ کناہ مجردہ کناہ دل اسماع یہ تین علیدہ علیدہ کناہ کی کیفیت اور رویت ہیں ابو زرہ روایت کرتے ہیں آگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کا مقام صحابہ اکرام میں ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین جو ان کو سمجھ دیتے اور جو ان کی خدمات ہیں اس پر تو صحیح بات ہے ایک پوری مجلس چاہیے لیکن اس مجلس میں میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کہہ رہا کاثر ہوں وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے کہ حضرت ابو حریرہ کے بارے میں کوئی بات کھات کر ورنہ صحیح بات ہے کہ مستقل موضوع ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ صحابہ تمام صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ اسلام نے فرمایا ابو حریرہ ہاری ایمان والا تو اس سے محبت کرے گا ہمارے دلوں میں ابو حریرہ سے محبت ہے ابو ذرہ کہتے ہے ہاری ایمان والا ابو حریرہ سے محبت کرتا ہے اور ہر بدتی ابو حریرہ سے بغد رکھتا ہے ویدتی ابو حریرہ سے کیا کرتا ہے بغد رکھتا ہے اور ہر مسلمان مومن وہ ابو حریرہ سے کیا کہتا ہے محبت کرتا ہے اللہ ذر جلال تمام سے حباس اور حضرت ابو حریرہ سے محبت ہمارے دل میں جاگو جی فرمائے اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آگے چلیے ابو حریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علی سلم کلمت حبیب تعالی الرحمن دو کلمیں ہیں جو حبیب ہیں پیارے ہیں رحمان کو دو کلمیں یہ کلمہ نابی نہیں بلکہ دو بول بامانہ کلام کلمت اليوم اخبار میں بھی لکھتے ہے کلمہ توحید کلمہ شہادت لا الہ اللہ کہتے ہیں نا لا الہ اللہ محمود رسول اللہ کلمہ توحید اشہد لا الہ اللہ وعدہ ناصر حال کہ یہ کتنا بڑا ہے لیکن ہے کلمہ بامانہ عبارت کو کلمہ کہتے ہیں تو یہاں قلب اتانے دو کلمے حبیب اتانے حبیب حبیب اتانے محبوب نہیں حبیب اتانے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے وہ کہتے ہیں حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایسے افعال اور اوصاف پائے جائیں جن سے انسان محبت کرے بات سمجھو حبیب وہ ہوتا ہے جس سے ایسے افعال اور ایسے اوصاف سرزد ہوں کہ خود دوسرا محبت کریے یہ بڑا چنگا ہے بڑا اچھا ہے یہ ہے حبیب اور محبوب محبوب وہ ہوتا ہے جس سے کوئی محبت کرے خواہ محبوب اس سے محبت کرے یا نہ کرے یہ اس سے محبت کرے اور کہتے ہیں حبیب ابنگ ہے محبوب سے محبوب حبیب جو ہے وہ زیادہ بلیق ہے کس سے محبوب سے یہاں بھی کیا ہے حبیب آن ہے اور یہ کیوں ہے کہ یہ دونوں کلم اللہ کو پیارے ہیں ان میں معنویت ایسی ہے صفات ایسے ہیں اللہ کے صفات کا ایسا بیان ہے کہ ان سے اللہ خود محبت کرتے ہیں ان سے اللہ کیا ہے خود محبت کرتے ہیں یہ تفسیر بیان کی ہے یعنی وزاد کی ہے حافظ ابن قیب جلال افہام میں وہاں مسائل تو اور بھی ہیں لیکن زمنا یہ ایک بات میں آپ سے ارز کر رہا ہوں حبیب تعانی الرحمن یہ بھی اللہ دل جلال کی مہربانی ہے کہ کلمیں دو ہیں پسندیدہ بڑے ہیں اللہ کو یہ اس کی رحمانیت عمل کم ہے عجر زیادہ ہے یہ زیادہ عجر کس پنیات پر ہے اس کی رہیمیت کی بنا پر اس کی مہربانی کی بنا پر اس کے کرم کی بنا پر فرماتے ہیں زبان پر بڑے حلقے ہیں پڑھنے میں آسان ہیں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہیں لیکن سقیل اطان فی المیزان میزان میں بہت وزنی ہیں سقیل اطان فی المیزان وزن میں بہت ہی بھاری ہیں وزنی ہیں اللہ یہ بھی اللہ زلجلال کی ہے کہ پڑھنے میں وہ کیا ہیں ہلکے ہلکے اب چاہیئے تو جو ہلکا ہو ان کا وزن بھی ہلکا بھئی جو ہلکا ہو اس کا وزن بھی ہلکا لیکن یہاں عمل ہلکا وزن اس کا بہت بھاری یہ بھی کس کی دلیل ہے اللہ کی رحمانیت کی دلیل کہ اس کی بہربانی ہے اس کی رحمانیت ہے اس کی رہیمیت ہے کہ معمولی چھوٹے سیکل میں وہ اللہ زلجلال والے اکرام کو اتنے پسند دیدہ ہے کہ ان کا وزن بہت بھاری ہے حدیث جس میں آتا ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا جو آدمی صدر دل سے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد اللہ سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان کا پورا پلڑا بھار جاتا ہے وہ میزان کا پلڑا جس میں فرماتے ہیں کہ ساتوں زبینے اور ساتوں آسمان سما سکتے ہیں اور سما جاتے ہیں صدق دل سے ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ تو وہ پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ پاک ہے کس سے اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے اسب اللہ سبحان ہو گویا میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ اللہ کی ہے پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے اسی کو کہتے ہیں صفات جرال کہ اللہ جیسا کوئی نہیں جس طرح قرآن میں آتا ہے اللہ جیسا کوئی بھی نہیں اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ سب سے پوچھے گا اللہ وہ ہے جو یقتہ ہے اللہ وہ ہے جو ایک ہے اہد ہے اور واحد ہے اہد ہے اور واحد ہے اہد ایک ہے اور اکیلہ ہے بات سمجھے اللہ ایک ہے اور اکیلہ ہے اور اسی کی یہ صفت ہے کہ وہ اکیلہ ہونے کے ساتھ قہار بھی ہے قرآن مجید میں جہاں قہار کا ذکر آیا ہے وہاں واحد القہار قہار کئی مقام پر اور اکیلہ سب پر غالب کون ہے وہی ہے باقی سب مغلوب اکیلہ سب پر غالب باقی سب کیا ہیں مغلوب یہ صفاتیں اس کو جلال بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سب سے بڑا عیب نقص کیا ہے اللہ پا فروا ہے وہ یہ اللہ کا کسی کو شریک بنایا جائے اللہ کا کسی کو بیٹا کہا جائے اللہ کا کسی کو بیٹی کہا جائے یا اس کی کوئی بیوی مانا جائے یا اس کی بادشاعت میں اختیارات میں کسی کو شریک کیا جائے یہ اللہ جلال کے ہاں نقص ہے اولاد کا ہونا مردوں کی ضرورت ہے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کی ضرورت ہے انسان کی کمزوری ہے کہ اس میں اولاد نہ ہو لیکن اللہ کی صفت کمال یہ ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو کیوں کہ بھئی مجھے تو اپنی اولاد کی ضرورت ہے بڑھاپے میں خدمت کی میری جانشینی کی میرے بارس ہونے کی لیکن للہ ویراث نا اللہ تھکتا ہے نا اللہ کو نید آتی ہے نا اللہ دل جلال کو کسی کی معاملت کی ضرورت ہے تکبیر اس لیے سب سے بڑا کون ہے اللہ ہے اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ سبحان اللہ کے منافی ہے اب جو پڑتا بھی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر کہتا رہے میرے داتاوں کا داتا ہے ہمارا داتا سارے داتاوں کا داتا ہے ہمارا داتا تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا داتا معاذ اللہ سبحان اللہ یہ کہا گیا ہے تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا داتا سارے داتاوں کا داتا ہے ہمارا داتا داتا کون ہے دینے والے کون ہے ہر چیز پہ قادر ہوئی ہر چیز پہ قادر اور قدیر ہوئی ہے اس لیے میرے بھائیوں جو شرق بھی کرتا ہے اللہ کے نعوہ کسی اور کو عبادت کے لائج سمجھتا ہے پکارتا ہے اولاد سمجھتا ہے بیوی بیٹا سمجھتا ہے وہ سبحان اللہ کہتا بھی رہے اللہ تحان قبول نہیں ہے سبحان اللہ کبھی قبول ہے جب انسان شرق سے بچا ہوا ہو شرق بھی کرے اور سبحان اللہ بھی کہتا رہے بدلاؤ اس سے بڑا نفاق کیا ہے اللہ پاک اللہ بے عیم اللہ میں کوئی کم لوری نہیں اللہ ظلف یہ کیا ہے یہی تو چیز ہے شرق کا سبب ہے پہلوں میں بھی کہ ما نابدہ اللہ نے یقربون اللہ ظلف ہم ان کی سوادت اس لیے کرتے ہیں نظر و منت اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہ نے فرمایا وسائل کی ضرورت نہیں تو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا کسی وسیلے کی ضرورت نہیں تو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا بلکہ اللہ ظل جلال علی کرام نے فرمایا کہ حدیث کچھ سے بھی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ سلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ اگر جن انسان پہلے پچھلے سب ہی ایک میدان میں جوا ہو جائے اور اپنی اپنی بولی بولے اپنی اپنی بات کہیں اپنی اپنی اپنا اپنا سوال کریں اللہ سبحانہ و تعالی سب کا سوال سنے گا سب کا جواب دے گا ہر ایک کو عطا کرے گا لیکن پھر بھی اگلہ کے خدانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اب یہ مثال کیوں دی ہے علی کاری رحمت اللہ نے یہ بشکات کی سرہ میں رکھتے ہیں کہ یہ صرف اللہ کا مقام ہے کہ ایک جگہ پر سب کائنات جمع ہو اور اپنی اپنی بولی بولے کوئی عربی بولے کوئی فارسی بولے کوئی اردو بولے کوئی سندھی بولے کوئی افغانی بولے کوئی انگلش بولے کوئی ڈچ بولے جو بھی زبانے ہیں بولے اللہ سب زبانوں کو سمجھنے والا ہے اور اللہ سب کی باتوں میں سب کی باتوں میں ہر ایک کو سمجھ رہا ہے کہ اب یہ بول رہا ہے یہ بول رہا ہے لیکن انسان دو تین باتیں بول رہا بول رہے ہوں ہم سر رہے ہوں ہمیں کوئی سمجھ آتی نہیں ہمیں کوئی سمجھ آتی نہیں سمجھ اللہ کو سمجھ آتی ہے اور اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا فرماتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی کا اسم ذاتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ذو الجنال نے فرمایا یا موسیٰ انی ان اللہ موسیٰ انی ان اللہ میں اللہ ہوں بسم اللہ الحمد اللہ یہ اللہ ہے اللہ ہے بات نے کہا ہے کہ اللہ بھی مشتق ہے لیکن نہیں راجعباد یہی ہے کہ اللہ کا اسم خود ذاتی ہے اور یہ کسی اور لفظ سے نے بھی یہی کہا کہ یہ مشتق نہیں ہے آپ دیکھیں الحدیث میں کیا آتا ہے اللہ کے نانوے نام ہیں اللہ کے کتنے ہیں اللہ کے اس سے بھی زیادہ ہیں میں صرف ایک استشاعت کے دور پر رہا ہوں اللہ کے نام ہیں کسی میں یہ تو نہیں کہ رحمان کے نام اتنے ہیں رحیم کے نام اتنے ہیں غفار کے نام اتنے ہیں عزیز کے ہیں اللہ کے نام اللہ کے نام یہ سب نام کس کے ہیں اللہ کے اور یہاں یہ بھی کہ یہ سب رہو لام سے آتے ہیں لیکن جس وقت ندا کی صورت میں ہو یا رحمان یا رحیم اللہ جب کہیں گے تو یا اللہ ہی کہیں گے یا اللہ ہی کہیں گے اگر الف لام جو ہے وہ معرفہ کا ہوتا تو یہاں بھی وہ اڑ جاتا جس طرح الرحمان اور رحیم میں اڑ گیا ہے اس لیے یہاں اللہ نفس کلمہ کا ہے یہ تعریف کے لئے نہیں ہے بات سمجھے یا نہیں یہ نفس کلمہ ہے تو خیر اللہ جو ہے بھی اللہ ذو جلال کا ذاتی نام ہے ایک قول یہ بھی ہے لیکن راج وہاں بھی یہ ہی ہے کہ رحمان بھی اللہ کا صفاتی نام ہے رحمان وغیرہ تو نام رکھے گئے ہیں اللہ کا کسی نے نام اللہ سمجھے بات اللہ کسی کا نام نہیں ہے باقی صفاتی نام ہیں اگرچہ وہاں بھی عبد الرحمان ہی کہنا چاہیے یہاں ایک بات اور ارز کروں اوہ بھائیو اچھے بھلے پڑے نہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ کہہ لے عبد الرحمان عبد الرحمان اور رحمان کیوں بگاڑتے ہو سمجھے بات عبد الرحمان عبد الرحمان نہیں عبد الرحمان کہا کرو کرو عبد الرحمان عبد الرحمان نہیں ہمارے ہاتھ چل نکلی آئی بسم اللہ الرحمان ہم کہتے ہیں تبارک اللہ بید الملک چوگے ملے پاں کہتے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ وہ قرآن میں ہے تبارک اللہ بید باکہ اللہ دیکھیں حدیث باکہ اور ایک بلکہ جو صفات باری تعالی کو تعطل کر کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں مہاد اللہ صلی اللہ اللہ وہ تقدیس نہیں بیان کرتے بلکہ حقیقتا اللہ دلجلال والے کرام کے اسوا و صفات کا انکار کرتے تو خیر اللہ دلجلال والے کرام کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے یعنی تصویر الہام کی ہے فرشتوں کو بھی اور اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ میرے فرشتے یہ تصویر پڑتے ہیں بلکہ ہر چیز یہ تصویر پڑتی ہے ہر چیز اللہ ہمیں شعور ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے بلکہ حافظ ابن حجر ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں وہ پہاڑوں سے آواز آتی تھی حضرت سلیمان علیہ دامود علیہ سلام کی تصویر کے ساتھ اس میں اتنا اتنی ندرت نہیں ہے کیونکہ پہاڑوں میں تو شغاف ہوتے ہیں غار ہوتے ہیں جگہ ہوتی ہیں خالی آواز آئے تو اس سے ٹکرا کے آواز محسوس ہونے لگتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی کنکرییں وہ تو ٹھوس ہوتی ہیں اللہ کے رسول ہاتھ میں پکڑتے تھے تو ان سے تصویر کی آواز آتی اس لیے یہ زیادہ اس کرامت سے بھی اس مجزے سے بھی زیادہ بڑا اجاز ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے اس اجاز ہے آپ کے ہاتھ میں یہ کنکری یاں عبداللہ عبر مسعود فرماتے ہیں ساہی کی آواز آتی ہے تو پھر کوئی اجمبے کی بات نہیں ہے اس پر اور بھی بہت سے مثال شواہت موجود ہے لیکن ساری باتیں جیسے میں نے پہلے کہا وہ حکایت نہیں کی جا سکتی تو یہ دونوں قلبیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بہت تقریم والے ہیں عبداللہ ابن وسود رضی اللہ تعالی آنو سے صحیح صند کے ساتھ فرماتے ہیں اوہ بخیل جو ڈرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے مال کام ہو جائے گا جو ڈرتے ہیں کہ جہاد کرنے سے مارے جائیں گے اور کم دور جو خوف کرتے ہیں کہ صبح اٹھا نہیں جاتا نید خراب ہوتی ہے اور تم اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ واب حمد ہی پاڑ لیا کرو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کلمیں پڑے ہوئے پہاڑ سونے کے خرچ کرنے سے بہتر ہیں پہاڑ سونے کے خرچ کر دے تو ان سے بہتر ہیں سبحان اللہ واب حمد یہ ہیں سقیلتان فی المیزان یہ حدیث لائے ہیں کیوں لائے ہیں ودن اعمال آخر میں کیوں باب ذکر کیا ہے پھر یہ تشبیح آخر میں کیوں ذکر کی ہے یہ باتیں پھر ایک تفصیل طلب ہیں انہی پر اختفاء کرتا ہوں میں خود بھی تھک گیا ہوں انہی پر اختفاء کرتا ہوں اور اجازت چاہتا اقول لقو لہذا استغفاللہ لی ملکم علی سائر المسلمین